اللہو 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 امام کے الفاظ کے اعتبار سے زارتِ آشورہ پڑھئے اپنی حاجت کے لیے اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو حاجت برعاور ہونے کے لیے حاجت کے پورا ہونے کے لیے پڑھئے زارتِ آشورہ اب لگتا ہے طریقہ اس کا بعض علواء نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے یہاں تک کہ بعض صاحبہ نے عرفان نے اس کو یوں لکھا کہ قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی انسان کی عارض ہو سب سے بڑی عارض تو کہتے ہیں سب سے بڑی عارض ہو یہ کہ زارتِ آشورہ دن میں کئی بار پڑھتا ایک بار کیوں بڑی صرف دن میں کئی بار پڑھتا کیوں کہ اس کا عجل و سوال اتنا ہے کہ انسان اس کو دن میں کئی بار پڑھے پورے معرفت کے اسباق ہیں زارتِ آشورہ کے اندر البتہ ایک طریقہ جو ذرا سا کل آمالِ آشورہ انجام دیتے ہوئے شاید آپ نے غور کیا ہو تو بہت دور کی بات نہیں کل کی بات ہے آپ میں سے اکثریت میں انشاءاللہ دعاِ الْقَمَا بڑھی ہوگی دعاِ الْقَمَا دعاِ سَفْوَان اور اگر اس دعا کو آپ نے تلاوت کیا ہو تو اندازہ آپ کو ہوگا کہ اس کے دعا کے آخر میں دو شخصیات سے رخصت طلب کی گئی ہے ایک مولاِ کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اور ایک سرکارے سید الشہدہ علیہ الصلاة والسلام دو شخصیات اس کا مطلب ہے کہ دعاِ الْقَمَا دعاِ سَفْوَان دعاِ وِدَا اس کا تعلق دو شخصیات سے اس لئے بعض علماء نے حوضہ علمیہ کے روش اختیار کی کہ زیارتِ آشورہ سے پہلے زیارتِ امیر المومنین زیارتِ آشورہ سے پہلے زیارتِ امیر المومنین کوئی بھی ایک زیارت مولا کی اپڑھ لیجئے اس کے بعد زیارتِ آشورہ اس کے بعد دعاِ الْقَمَا اب رہا سے مسئلہ یہ کہ ایک نماز شروع میں پڑھ لیجئے ایک نماز آخر میں پڑھ لیجئے ان تین عامال سے پہلے ایک نماز اور تین عامال کے بعد ایک نماز کل پانچ عامال ہو گئے دو نمازیں دو زیارتیں اور ایک دعا لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تمہید اس لیے آپ کو زہمت دے رہا ہوں کہ یہ لفظِ السلام تو مجھے آپ کو پہنچانا ہے میرا عنوان زیارتِ آشورہ نہیں ہے البتہ امامِ علی ناقی اللہ السلام کے روایت کے اعتبار زیارتِ آشورہ میں جو سلام ایک سو مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا اس سے پہلے لَأَن سو مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا لَأَنِ اللَّهُمَّ الْأَنْ أَوَّلَىٰ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَعْلِ مُحَمَّدٍ وَآخَرَتَ بِيْنْ لَهُ وَلَا ظَالِك اللَّهُمَّ الْأَنِ لِصَوَبَتَ اللَّتِ جَهَدَتِ الْحُسَيْنِ وَشَایَعَتْ وَبَایَعَتْ وَطَابَعَتْ عَلَا قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْأَنْهُمْ جَمِعًا امام فرماتے ہیں اگر وقت مختصر ہو تو اللَّهُمَّ الْأَنْهُمْ جَمِعًا کے جملے کی تقرار سو مرتبہ کرلے بجائے اس پورے لائن کو پڑھنے کے اللَّهُمَّ الْأَنْهُمْ اَوَّلَا ظَالِمْ سے لے کر اور آخر جملے تک شایات وَبَایَات وَطَابَتْ یہ تمام کو چھوڑ کر صرف ایک جملہ وہ کیا ہے اللَّهُمَّ الْأَنْهُمْ جَمِعًا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں پورے جملے کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا اللَّهُمَّ الْأَنْهُمْ جَمِعًا سب کو یاد بھی ہو سکتا کہ ترجمہ کیا ہے پروردگار ان سب پر اللَّهُمَّ الْأَنْهُمْ جَمِعًا ان سب پر لعنت کو نازل کر جمعًا سب پر اب اول کون آخر کون شایات کون بایعت کون طابعت کون کس نے بایعت کی کس نے پھیلایا خبر کو کس نے امام کے خلاف لسکر تیار کیے ان سب کو کور کرتے ہو اللَّهُمَّ الْأَنْهُمْ جَمِعًا بڑا آسان کام ہو گیا سب پر ایک ساتھ لعنت بھیج دیجئے چونکہ حکمِ معصوم ہے ورنہ میں کہتا کہ لعنت بے شمار حکمِ معصوم ہے کہ لعنت شمار کرو اللَّهُمَّ الْأَنْهُمْ جَمِعًا سو مرتبہ لیکن عجیب بات ہے امام فرماتے ہیں جب سلام پڑھو السلام علیکہ یا با عبداللہ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِحَلَّ بِفَنَائِكَ عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ عَبَدًا مَا بَقِيْتُو وَبَقِيَا لَيْلُ وَالنَّهَارِ وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَآخِرَ الْحَدِ مِنِّي لِزْيَارَتِكُمْ جہاں تک السلام علی الحسین وَعَلَى عَلِيِّ اَبْلْحُسَيْن وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْن وَعَلَى صَحَابِ الْحُسَيْن امام فرماتے ہیں یہ پورا جملہ مکمل پڑھتے اگر وقت نہ ہو تو شروع کرو السلام علی الحسین سے اور پڑھو وَعَلَى أَسْحَابِ الْحُسَيْن تک سو مرتبہ جب تمہارے نام عامال میں پورے سلام کا ثواب لکھا جائے گا ساتھ واضح ہو رہی ہے کبھی کبھی عمل بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے مگر مشکل کشا کے بیٹے کا دامن تھام لو تو ہر مشکل عمل بھی آسان ہو جاتا ہے ایسا لوات پڑھو رہے ہیں محمد وعالی وَعَلَى